دوستو آپ دیکھ رہے ہیں قرشت خان کا اردو ادب چینل دوستو یو پی ٹیٹ کا امتحان مسترد ہو گیا اور آپ کو موقع ملا ہے کہ 26 دسمبر کو آپ کا پھر سے امتحان ہو گا اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اور موقع دیا ہے کہ آپ اچھی سے اچھی اپنی امتحان کی تیاری مکمل کر لیں گے سنا ہے کہ اس میں اشار بہت آئے تھے کسی میں شیر کو مکمل کرنے کے لئے پوچھا گیا تھا یا کسی میں شائر کا نام پوچھا گیا تھا تو آج ہم آپ کے دیئے یہ ویڈیو لے کر حاصل ہوئے ہیں تمام اشار ہیں خاص خاص تو سب سے پہلے ہے دیکھیں ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکی دوا کرے کوئی یہ غالب کا شیر ہے بہت مشہور ہے اسی طرح سے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے اور آخر درد کی دوا کیا ہے یہ بھی غالب کا شیر ہے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ غالب کی عرفیت کیا ہے تو آپ جواب دیں گے غالب کی عرفیت مرزا نوشا جب بوچھیں کہ مرزا نوشا کس کی عرفیت ہے تو مرزا غالب کی ہے اور اگر سوال کو بدل دیں کہ غالب کے والد کا نام کیا ہے تو آپ کا جواب ہوگا غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ غالب کے والد کی عرفیت کیا تھی تو یاد رکھئے گا غالب کے والد کی عرفیت تھی مرزا دولا یعنی کہ غالب کی عرفیت مرزا نوشا اور غالب کے والد کی عرفیت مرزا دولا تھی یاد رکھئے گا دوستو اور غالب کا دیوان کتنی بار چھپاتا یہ بھی سوال آ جاتا ہے تو اس میں آپ کو جواب دینا ہوگا کہ پانچ بار چھپاتا غالب کا دیوان کتنی بار پانچ بار چھپا تھا اور یہ پانچوں دیوان غالب کی زندگی میں شائع ہوتی یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے دوستو اور یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ غالب کے اردو خطوط کا پہلا مجموعہ کونسا ہے تو جواب ہے آپ کا عودہ ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جس میں 162 خطوط شامل ہیں اردو مولا کے نام سے کس کے خطوط کا مجموعہ ہے تو غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے اردو مولا میں کتنے خطوط شامل ہیں تو آپ ٹک کیجئے گا چار سو بہتر خطوط شامل ہیں اردو مولا آئی اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ شکل بہتر ہے عشق بازی کا کیا حقیقی کیا اور مجازی کا کس کا شعر ہے دوستو ولی ولی کا سب سے پہلے اردو دیوان دلی آیا تھا کہاں آیا تھا دلی آیا تھا مصحفی کے مطابق یعنی کہ غلام حمدانی مصحفی جو مشہور شاعر تھے ان کے مطابق ولی اور انگبادی کا دیوان پہلی بار 1719 میں دلی میں آیا اور ان کے دیوان کے آنے سے اردو شاعریم میں شروع شاعریم کا چرچہ شروع ہوا اور اردو شاعری کو فروع ملا ہم نے کس رات نالہ سر نہ کیا پر اسے آہ نے اثر نہ کیا دوستو خواجہ میر درد کا شعر ہے یاد رکھئے گا خواجہ میر درد خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے تو یاد رکھئے گا خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی کا نام ہے خواجہ میر اثر اگر خواجہ میر اثر کے بڑے بھائی کا نام پوچھیں تو خواجہ میر درد ہے دونوں شاعر تھے صوفی شاعر تھے ہستی اپنی حباب کسی ہے یہ نمائش سراب کسی ہے سراب مانے کہ دوستو دھوکہ یہ نہیں کہ یہ زندگی دھوکہ ہے میر تقی میر کا یہ مشہور شعر ہے ایک اور مشہور شعر میر تقی میر کا آپ کو بتاتا ہوں کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا یہ تقی میر کا مشہور شعر ہے دوسرا شعر ایک اور آپ کو بتاہ دیتا ہوں کہ ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا کسو نے یعنی کہ کسی نے یہ لسانی اردو ہے کہ ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا یہ کس کا شعر ہے وہ تو میر تقی میر کا شعر ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے اس میں کونسی سنت ہے تو جواب دیجئے گا اس میں تشبیح ہے اسی طرح سے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی اس میں کونسی سنت استعمال کی گئی ہے اس شعر میں سنت تلمی کونسی ہے تو وہ ہے ابن مریم ابن مریم یہ سنت تلمی ہے شاعر نے سنت تلمی سے کام لیا ہے پانچمہ شعر ہے جسے عشق کا تیرکاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے ولی اور انگبادی دوستو ولی دکنی یا ولی اور انگبادی اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ ولی کا دیوان پہلی مرتبہ کہاں سے شائع ہوا تو جواب آپ کا ہوگا لندن سے شائع ہوا پہلی بار ولی کا دیوان لندن سے شائع ہوا تھا ولی کے دیوان میں کتنی مسنویاں شامل ہیں یہ بھی اگر پوچھ لے جائے تو ہم جواب دیں گے دو مسنویاں شامل ہیں ولی جب دلی آئے تھے تو کس سے ملاقات ہوئی تھی یعنی کس شاعر سے ملاقات ہوئی تھی تو ساد اللہ گلچن سے ملاقات ہوئی تھی جب ولی دلی آئے تھے ولی کا دیوان کا قلمی نسخہ کہاں پر موجود ہے قلمی نسخہ یعنی جو انہوں نے قلم سے لکھا تھا وہ پیریس میں موجود ہے فرانس کی راجدھانی پیریس میں موجود ہے ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ توہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے جس لیے آئیتیں سوہم کر چلے خاجہ میر درد کا شیر ہے مفلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے دوستو یہ ولی کا شیر ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے مرد قبیر کا اگر یہ پوچھا جائے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے تو اس میں کونسی سنت ہے تو آپ کو جواب ہوگا دوستو کہ یہ تشبیح ہے تشبیح ہے یعنی کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں بیان کرنے کو تشبیح کہتے ہیں جس سر کو غرور ہے آج ہے یا تاج وری کا کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوح گری کا میر تقیم میر کا شیر ہے لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفا کی اس کار گہ شیشہ گری کا یہ شیر کس کا ہے دوستو میر تقیمیر کا ہے یہ بھی شیر اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا میر تقیمیر کا شیر ہے اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا اگر یہ پوچھیں کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا اور شیر کو مکمل کیجئے تو اگر وہ مصرہ دوسرا دے دیتے ہیں مصرہ اولہ دے دیتے ہیں جس کو ہم دوسرا مصرہ کہتے ہیں مصرہ اولہ کہ جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے گر یہ کچھ بے سبب نہیں آتا یا یہ صحیح ہے یا لہو آتا ہے جب نہیں آتا تو آپ یہی ٹک کریں گے کہ لہو آتا ہے جب نہیں آتا یہ مصرہ اس سے مکمل ہوتا ہے یہ صحیح ہے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باقتہ سارا جانے ہے یہ بھی میر تقی میر کا ہے دوستو بہت مشہور شیر ہے اگر سوال کو اس طرح پوچھ لیں کہ اس شیر میں کونسی سنت استعمال کی گئی ہے یا اس میں کونسی سنت ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باقتہ سارا جانے ہیں تو اس میں استعارہ استعمال کیا گیا ہے استعارہ کسے کہتے ہیں جب کوئی لفظ یا کوئی چیز اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجاجی معنی میں استعمال کی جاتی ہے تو استعارہ کہلتی ہے تو اس میں سنت استعارہ ہے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں یعنی اس شیر میں پتے بوٹے باق اور گل کی حقیقت کچھ اور ہے دیکھن میر نے ان الفاظ کو مجاجی طور پر پیش کیا ہے اس لیے استعارہ ہے اس میں الٹی ہو گئی سب تدویریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا امیر تقیمی تار تار پیرہن میں بس گئی بوے دوست مثل تصویر نحالی میں ہوں یا پہلوے دوست خواجہ حیدر علی آتش کا آتش کے بارے میں اگر یہ سوال آ جائے لکنو کے دبستان کا بنیاد گزار کون ہے تو وہ آتش ہیں دبستان لکنو کا بانی کون ہے آتش ہیں غیروں پہ کھلنا جائے کہیں راز دیکھنا میری طرف پی دیدہ غماز دیکھنا مومن خواہ مومن مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوٹھے سے گر کے ان کی موت ہوئی اکثر سوال بھی آتا ہے کہ مومن خواہ مومن کی موت کس حادثے حسے ہوئی تو کوٹھے سے گر کے ہوئی یا کس شاعر کی موت کوٹھے سے گر کے ہوئی تو وہ مومن خواہ مومن کی ہوئی اہا کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ذلف کے سر ہونے تک مشہور غزل گو شاعر قالب کا یہ شیر ہے ستروں شیر ہے اگر مرتے ہوئے لب پہ نہ تیرا نام آئے گا تو میں مرنے سے درگزر میرے کس کام آئے گا شاد عظیم آبادی شاد عظیم آبادی کا ہے اگلا شیر ہے یہ آرگو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے ہم اور بلبل بیتا کو تگو کرتے خواجہ حیدر علی آدش کا شیر ہے یہ دیکھئے کتنا مشہور شیر ہے کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو وہی یعنی وعدہ نبا کا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو مومن خواہ مومن تمناوں میں الڈھایا گیا ہوں اور کھلوں نے دے کے بہلایا گیا ہوں بہت مشہور شیر ہے شاد عظیم آبادی کی قدل کا یہ مطلع ہے دنیا میری جانے مہنگی ہے یا شستی موت ملے مفت نلو ہستی کی کیا ہستی ہے فانی بدائیونی کا بدائیون میں پیدا ہوئے تھے فانی بدائیونی تھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم مومن خواہ مومن کا شیر ہے دوستو اب بھی ایک عمر میں جینے کا نہ انداز آیا زندگی چھوڑ دے پیچھا میں تجھ سے باز آیا شاد عظیم آبادی کا شیر ہے چنہ تھی ہماری قسمت کے وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا مرزا عصداللہ خان خانب کا ہے پچیسویں شیر ہے صبر تھا ایک مونے سے ہجرہ سو وہ مدت سے اب نہیں آتا میر تقی میر کا شیر ہے دوستو دوستو یہ میں نے آج آپ کے یوپی ٹیٹ کو پیپر کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ مشہور شاعروں کے مشہور اشار آپ کے سامنے پیش کیے ہیں امید ہے کہ یہ شیر آپ کو بڑے پسند آئے ہوں گے اور یہ انشاءاللہ آپ کے امتحان میں بھی آنے کی پوری امید رکھتے ہیں ان اشار کو ہر حالت میں آپ یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ